اسلام علیکم ویورٹس ویلکم بیک ٹو آور چینل آئی خوب آپ لوگ خیریت سے ہوں گے جے تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ پریبیس ویڈیو سے لنک کرتی ہے بیکوز میجورٹی نے مجھے کہا کہ میں آپ اپنی کمپلیٹ سکین کیا روٹین ہمارے ساتھ شیئر کریں ایسا بھی سمر ہے ویکیشن سٹارٹ ہونے والی ہے ویکیشن کے بہت سے پلان ہوتے ہیں اور اس ان ویکیشن میں تو ہمارے پاس بڑی عید بھی آ رہی ہے عیدل ازہا جو ہے تو مجھورٹی اپنی سکین کیر کو لے کے بھی کافی زیادہ کانشیس ہوتی ہیں اور ویسے جو سمر سیزن ہوتا ہے یہ بیسٹ ہوتا ہے اپنی سکین کیر کرنے سے زرہ سے سکین کیر آپ کریں تو بہت اچھے ریزرٹس مل جاتے ہیں اس موسم میں آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سکین کیر پر سکین کیر کی پروڈکٹس ہیں اور اب میں ون بائی ون آپ کو ان کا ریویو دے دیتی ہوں آپ سے شیئر کرتی ہوں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جی لف نیچر کا انرجائزنگ کلینزر جو کے فیس واش ہے اس کو میں ڈیلی جب بھی ٹو ٹائمز ٹری ٹائمز میں نے فیس واش کرنا ہوتا ہے میں اس کو یوز کرتی ہوں اور اس کی بیسٹیز یہ ہے کہ یہ آل سکین ٹائپ ہے ٹھیک ہے اور آل سکین ٹائپس کو سوٹ بھی کار جاتا ہے اور آپ اس کے انگریڈینٹس دیکھ سکتے ہیں اس کے انگریڈینٹس ہیں آرگینک اپریکوٹ اورنج ٹھیک ہے جو کہ بار ڈیگریٹیبل ہیں ہماری جتنی بھی لف نیچر کی پروڈکٹس ہوتی ہیں ان میں بار ڈیگریٹیبل فارمولا یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک لینزر جو ہے اس کو آپ ڈیلی سکین کے روٹین میں بھی فالو کر سکتے ہیں اور جسٹ ویکلی سکین کے روٹین کیلئے لے کے فیشل پرپس کیلئے بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں طرح سے بہت اچھا سوٹ کر جاتا ہے ونٹر میں ڈرائی سکین والوں کو سوٹ کرنا پڑتا ہے اپنی ڈرائی سکین کے حساب سے فیس فوش پہ کیونکہ ونٹر میں بہت زیادہ ڈرائنس ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ویکلی سکین کے روٹین میں ہی سوٹے بل رہتا ہے اور جو سمر میں ہماری آئلی سکین والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ٹی چری پہ سوٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ پراپر بہت زیادہ ان کا آئلی سکین ہوتی ہے ان کا آئل کنٹرول نہیں کر پاتا ہے جسٹ ان سمر لیکن ویکلی سکین کے روٹین میں یہ پرفیکٹ ہے آل سکین ٹائپس کو آل ایجز کو آپ یہ یوز کروا سکتے ہیں پاولرز پہ بہت زبردستی ہے جو ہے فیشل پرپس کے لیے یہ کلینزر سب سے زیادہ اوری فلم کا یوز کیا جاتا ہے سو انرجائزنگ کلینزر ہے آپ کی سکین کو بہت زبردست جو ہے گلو پروائیڈ کرتا ہے اس کی جو انگیرینٹس ہیں انہی کو دیکھ لیں تو اوپسلی یہ وائٹیمن سی انریشت ہے اور انٹی آکسیڈن پراپرٹیز کے ساتھ ہے تو سکین کو بہت زبردست گلو وائٹننگ افیکٹ دیتا ہے ہے اور اگر سنگل برشن اس کو یوز کر رہے ڈیلی بیسی سپیس فیس واش پرپس کے لیے ٹھیک ہے تو یہ ثری منٹس ایزیلی چل جاتا ہے اور اگر آپ جس ویکلی روٹین میں یوز کر رہے ہیں تب تو یہ چھے ماہ سے بھی زیادہ چل جاتا ہے سو بہت زبردست پروڈکٹ ہے آپ اس کو اپنی سکین کے روٹین میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے نیو ویورز ہیں ان کے لیے بتاتی چلوں کہ یہ بھی لف نیچر کی پروڈکٹ ہے ریفریشنگ ٹونر ہے اور نارمل سکین والوں کے لیے ہے یہ لیکن آل ایڈیز اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی دیکھ لیں آپ 150 ایمل کی پیکیجنگ میں آویلیبل ہے ٹھیک ہے اور یہ اس طرح سے کافی ٹائم تک یوز ہو جاتا ہے اوکے آؤٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپٹی میلز ایون آؤٹ پروٹیکٹنگ ڈی لوشن ہے جو کہ ایس پی ایف تھرٹی فائف کونٹیننگ ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو کونٹی ہے وہ 50 ایمل ہے ٹھیک ہے 50 ایمل کی پیکیجنگ میں ہے سو سنگل پرسن کے لیے یہ آرام سے 3 منٹس 4 منٹس یوز ہو جاتی بہت تھوڑی سی کونٹی اپلائی کرنی ہوتی ہے یہ دیکھ کرتی ہوں اس میں ایس پی ایف ہے مجھے اس کے ساتھ سن بلوک یوز نہیں کرنا پڑتا ہے مجھے یہ ملیا تھا سیلز ایکشن میں اکثر پلائر میں پروڈکٹ آتی رہتی ہے لیکن اگر آپ کٹلوگ سے کوئی پروڈک یوز کرنا چاہیں تو ہماری موسکی ڈے کریم جس سن آو ویج اور اپٹی ملز کی ڈے کریم میں ایس پی ایف موجود ہوتا ہے اگر آپ الگ سے سن بلوک یوز نہیں کرتے ہیں یا آپ کو سن بلوک یوز کرنی کی عادت نہیں ہے تو آپ ایسی سکین کیر روٹین میں پروڈک یوز کریں جس میں ایس پی ایف ہو مطلب ایز ایز کریم آپ جو پروڈک سیلک کر رہے ہیں ڈے کریم اس میں ایس پی ایف ہو تو آپ کو الگ سے سن بلوک یوز نہیں کرنا پڑتا اس کے بعد ہماری جو فورٹ سٹیپ ہوتا ہوتا دیلی سکین کیر روٹین کا وہ ہوتی ہے آئی کریم آئی کریم بہت سا لوگوں کے لیے انہیں لگتا ہے ایس کے لیے بھی بیک الگ سے کریم ہو تو یس کیوں نہیں آئی اس کا ایریا جو ہوتا ہے نا یہ بلکہ زیادہ ڈالیکیٹ ایریا ہوتا ہے اور اس کے لیے ہم جو باقی فیس پر اپلائی کر رہے ہیں فیس کریم ہم اس پر اپلائی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری آئی اور آئی ایریا کی سکین اور باقی فیس سکین جو ہوتی ہے اس کے ٹیکسٹر میں فرق ہوتا ہے بہت زیادہ آئی کی سکین جو ہے وہ ایکسٹر کیا ڈیمانڈ کرتی ہے بیکاز سکین ڈی ہائیڈریٹ بھی ہوتی ہے ہماری اور بہت سے لوگ کو جو یہ پفنیس کا ایشو ہوتا ہے کسی کو ڈارک سرکلز ہوتا ہے اور کسی کی آئی اتنی برائٹر نہیں ہوتی ہیں تو ان تمام ایشوز کو ورکم کرنے کے لئے آپ اپنی ایج کے حساب سے اپنی سکین کیر پروڈکس میں آئی کریم کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس آپ اپٹی ملز اور نوویج کی وائیڈ رینج ہے ایج کے حساب سے سکین کے حساب سے آپ ان کو یوز کر سکتے میری پریفرنس جو ہے یہ نوویج کی بریلینس آئی کریم ہے ٹوینٹی پلس سے آن ویسے آل ایج اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن میں ریکمین کر دیتی ہوں آئی کریم کی جو کونٹی ہے نا اس کو لے کنفیویجن ہوتی ہے ایک تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوزل کی حلب سے نکالا جاتا ہے اس کی فارمولیشن اس کی کی ایسی ہے کہ یہ ضائع نہیں ہوتی ہے اس کو اپلائے کرنا ایج میں آپ کو اس کی کتنی کونٹیٹی ایک آئی کے لیے ضروری ہوتی ہے میں دکھا دیتی کیونکہ ایک سل لوگوں کو آئی کریم اپلائے کرنے کا اور اس کی کونٹیٹی کتنی ضروری ہے اس کا نہیں بتا ہوتا جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اتنی سی کونٹیٹی جو ہے آئی کریم کی یہ ایک اور اس کی میں کنسسٹنسی آپ کو دکھا دیتی ہے اس کا ٹیکچر یہ دیکھیں یہ ذرا سا ڈوٹ تھا اس کو جیسے ہی میں نے اس طرح سے کیا ہے تو یہ اچھا کھا سا ٹھیک ٹیکچر ہے اور یہ کافی ہے آئی ایریا پر اپلائے کے لیے آپ کو اندازہ ہو سکتا ٹھیک ہے تو ہائی ریکمینڈیڈ اپنی آئی کیئر میں اور یہ ایک جو ہے نا یہ ایک بندہ یوز کر ہے ڈیلی تو اس کی کوئی آٹھ ماں آرام سے چل جاتی ہے تو آپ بار بار اس زیادہ سپینڈ نہیں کرنا پڑتا ٹھیک ہے اس پیس پورے ہو جاتے نیکس اب ہم موو کرتے ہیں اپنی فیف سکین کیئر پروڈک جو کہ نائٹ کریم ہوتی ہے نائٹ کیئر ہوتی ہے نائٹ ٹائم میں ہم نے ٹینزر یوز کیا ٹونر یوز کیا اس وقت ہم ڈے کریم پہ نہیں جاتے نائٹ کریم پہ آ جاتے ہیں آئی کریم بھی لگا لی ہم نے مسترائز کرنا اپنی سکین کو دوسری لیے نائٹ ٹائم کی سپیسپک جو ہماری یہ دیکھ نائٹ ٹیم ہوتی ہے تو میں یوز کرتی ہوں نوویج بریلین کی نائٹ ٹیم اور میں آپ کو دکھاتی ہوں تقریبا یہ ختم ہونے والی ہے لیکن اس کا بیکٹر بھی بہت مزے کا ہے اور بہت تھوڑی سی کونٹیٹی اس کی اپلائے کرنی ہوتی اس چیز میں بتا دیتی ہوں یہ بھی زیادہ ہے بس ہی اس سی کونٹیٹی کافی ہوتی ہے دیکھیں اوری فرم کی پروڈکٹ کا یہ ہی فائدہ ہے کہ یہ بہت تھوڑی سی کونٹیٹی یوز ہوتی ہے اور بہت اچھے ریزرٹ دیتی ہے بہت زیادہ اس وجہ سے زیادہ ٹائم کے لیے چلتی بھی ہیں تو اگر آپ یہ تھوڑا سا لوگوں کو لگتا ہے کہ کسلی ہیں حالانکہ کسلی نہیں ہیں باقی برینڈ پر یہ بہت ریزنی پر ہوتی ہے چلتی بھی ہوتی ہے یہ کریم سنگل پر یوز کر رہے تو 4 منت ایزی ہو جاتی ہے اگر آپ دیلی بیس پر اپلائے کر رہے ہیں اور یہ تقریبا آل سکین ٹائپ ہوتی ہے اور ایج گروپ کی بات کی رہے تو یہ بیسٹ ہے ٹونٹی سے تھرٹی ایج کے لیے اس کے بعد کی ایج گروپ لوگ بھی اس کو اپلائے کر سکتے ہیں لیکن بیسٹ ہے کہ اگر اپنی ایج سویسٹ کر جائیں آفتر 30 تو یہ تھی دیلی سکین کے روٹین کے حوالے سے اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں ویکلی سکین کے روٹین میں اس کو کو ایکس پولییٹ کرنا ہوتا ہے ایکس پولییٹ کے لیے ہمارا ملک این ہنی شگر سکرب یہ میرا اور ٹائم فیوریٹ ہے جائے میں فیس ایکس پولیشن کرنی ہو یا باڈی کو کوئی بھی اپنی اپلائے کرنا ہے تو یہ بیسٹ باڈی سکرب ہے جو کے فیس کے لیے بہت زبردست میریکل ریزرٹ دیتا ہے اس کو اپلائے کرنے کے بعد سکینکی سوف ہو جاتی ہے میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ سکینکی پور سائٹ بھی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے بکاوز اس کا میرین ملک این ہنی ہے اور ارگینک سورس ہے اس کے پارٹیکل جو ہیں جیسے ریمووو ہو جاتی ہے بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ ہیڈ ریموو ہو جاتے ہیں اور بہت ضبردست آپ کو جو ہے آپ کی سکین ملتی ہے جسٹ ون یوز نہیں ٹھیک ہے ون یوز میں اس کے جو ہیں گرنٹی ڈیزلٹ ہیں ہمیشہ سکرب کرنے کے بعد کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنا فیس پیک ضرور اپلائی کریں اگر فیس پیک نہیں اپلائی کریں تو ٹونر ضرور اپلائی کریں تو میں ایسا فیس پیک جو پروڈکٹ یوز کرتی ہوں وہ ہے آپ ٹیمیلز کی پیوریفین کلی ماس ٹھیک ہے اور اچھی خاصی اس کی کوانٹیٹی ہے یہ میں 50 ایمیل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب بہت تھوڑا سا یوز ہویا ہے اور یہ بہت تھوڑی کونٹیٹی سی بھی یوز ہوتی ہے 15 ایمیلز آپ اس کو فیس پر اپلائی کریں اور اس کے بعد باش کر لیں دیکھ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح سے حاف پورٹل بھی میری یوز نہیں ہوئی ہے یہ بہت زبردست ہے آپ کے پورٹ کو اپنے کی سکین کو اتنا ٹائٹ کرتا ہے ایسے گلاس ایفیکٹ آتا ہے اس کو یوز کرنے کے بعد سکین پی نا ٹھیک ہے تو بہت زبردست پروڈکٹ ہے اس کے بعد یہ کیا پروڈکٹ ہے جو لاسٹ میں پڑی اور میں نے ابھی تک نہیں پروڈیوز نہیں گروھائی چلیں اسے بعد میں بند گھڑ لوں گی تو یہ ہمارے نوویز کی نیوٹری سکٹ ہے اپلائے کرتی رہی ہوں ڈے اینڈ نائٹ میں ٹھیک ہے جب مجھے ضرورت محسوس ہوتی تھی میرے ہائیڈیٹیٹ محسوس ہوتی تھی یہ تھرٹی ٹو کیپسوس ہوتے ہیں ایک جار میں ٹھیک ہے تو یہ میرا خالی ہو چک ہے یہ میرا لاس کیپسول رہ گیا تھا میں کہ چلیں آپ کو دکھاتے چلوں ابھی میں اس کو آگین آرڈر کروں گی یہ میں نے پرچیز کیا تھا اور میں اس کو ویک میں یا جب میں سپیشل ہوگئی پہ جانا اور میری سکین دی ہائیڈریٹڈ پی لو تو میں اس کے ایک دو دن ریگلر یوز کرتی ہوں اپنی باقی کی سکین کے روٹین کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کے بہت زبردست ریزرٹ اور سکین بہت اچھی ہو جاتی ہے تو یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی سکین کے روٹین بہت زبردست پردکٹ ہے اگر کوئی پوری سکین کے روٹین نہیں لے رہا لیکن اس کو یوز کرنا سکتے دیں آپ ویٹ میں 2 اور 3 کی اپ سوز تب بہت فائدہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ پوچھیں کہ کون سکین کیر میں میرے ریزرٹ دی دی تو نوویج کا جو ہمارا نیو سیڈیشن جو سیرم لاؤنچ ہوا ہے تو بھی آپ بہت زبردست سکین کیر مل جاتی ہے خاصلی ہے داؤن ڈاون 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 کرتا ہے کیونکہ آپ بہت پروڈکٹ لے لیں اور اس کو یوز نہ کریں تو بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے تو بیٹر ہے آپ جتنی پروڈکٹ یوز کر سکتے ہیں ریگلر یوز کریں تاکہ اچھے ریزرٹ مل جائیں تو میری پروپر سکین کیر روٹین ہے اور میں بھی دفعہ سکی رکھا جاتی ہوں ریگلر یوز نہیں کرتی لیکن اگر ان پروڈکٹ کو ریگلر یوز کیونکہ بیوٹی سکین جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ کانفیڈنس پروائیڈ کرتی ہے تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اس ریویو سے ہیلپ ملے گی اپنی سکین کے لیے پروڈکٹ کو جو ہے ٹوز کرنے میں تو یہ میری سکین کی روٹین تھی اور اس کے ساتھ ہے مجھے دیں آپ اجازت انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اس ویڈیو کے حالے سے آپ کے جو بھی ریویوز ہوں جو بھی گوستن ہو آپ کمن سیکشن میں اور ویسے بھی پوچھ سکتے ہیں ہمارا ایمیل آئی ڈی بھی یہاں پہ اور باستی میڈیا